بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین بہت خاص عمل لے کاراد آپ کی حدمت میں حاضر ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی عظیم و شان جمرات کی آمد آمد ہے رمضان کی عظیم و شان جمرات ہماری زندگیوں میں تلو ہونے جا رہی ہے بہت برکت والا دن ہے اور اس برکت والے دن کے ساتھ ساتھ بہت برکت والا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہے ایک ایسا وظیفہ جو آپ کریں گے تو اللہ تعالی فرشتے کو مقرر فرما دے گا کہ اے فرشتے اس وظیفہ کے کرنے والے کو شیطانوں کے شر سے محفوظ پھرک اور اس شخص کی مغفرت کی دعا کر اور اس کے رزق میں برکت کی دعا کر بہت ہی آہسان اور روز مرہ استعمال ہونے والا روز مرہ پڑھا جانے والا عام اور بلکل آہسان اور مختصر وظیفہ ہے لیکن توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سامات فرمانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کرتی چلوں کہ وظائف کے ساتھ ساتھ درود پاک کسرہ سے پڑھ لیا کریں اور اس کے ساتھ درود پاک پڑھ کر اس کی تعداد بھی کمیٹس کر دیا کریں تاکہ درود پاک کی بابرکت محفل میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اجتماعی طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً حدیتاً بھیجیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے میں تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو مسئیبتوں کو تکلیفوں کو دور فرما کر دینوں دنیا کی بھلائیوں سے مالہ مال فرما دیں ناظرین اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ایک بار پھر رمضان المبارک کی نعمتیں برکتیں اور خوشیاں ہمارے نصیب میں لکھ دیں اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کا بہت زیادہ بابرکت عمل اور بہت زیادہ نعمتیں ہمارے نصیب میں لکھ کر ہمیں دینوں دنیا کی بھلائیوں سے مالہ مال کیا ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کر کے اللہ کی رضا کی حاضر روزہ رکھیں اور آپ اس بات کو ذہنشین کر لیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ تصور کرے کہ خوشک ہونٹ ہے اور خوشک گلہ ہے بلکل کڑوی آنکھیں ہیں اور اس حالت میں اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہے صرف اور صرف یہ حالت اللہ کی رضا کی خاطر ہے تو کیا سوچئے اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی ضرور ہوں گی ہر صورت میں ہوں گی کیونکہ وہ روزہ دار ہے اور روزہ دار کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ گلہ خوشک ہونٹ خوشک اور آنکھیں کڑوی صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قابو میں رہ کر بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس المسلمان روزہ دار کی تمام دعاوں کو قبول فرما کر اس کی بڑی سی بڑی حاجت کو بھی پورا فرما دے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قرآن پاک کی آخری سورہ کل ہو اللہ احد کل آوذ برب الفلک کل آوذ برب الناس صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لیا کرو ہر چیز کے لیے تجھے کافی ہو جائیں گی یہ تینوں صورتیں ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہیں یعنی پڑھنے والا اگر کوئی اور وظیفہ نہ پڑھ سکے تو ان صورتوں کا ورد ہی اسے تمام وظائف سے بے نیاز کر دے گا اور ہر شر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ بہت آسان وظیفہ ہے جو ہم آج آپ سے شیر کر رہے ہیں دو سے تین منٹ کا خاص وظیفہ لیکن اس سے پہلے شرط اتنی ہے کہ آسک وظائف ٹیچر چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا اور سات سات بیل آئیکنز کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی آسان وظائف ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتے رہیں ناظرین اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کسرس سے استغفار کا ورد کر کے درمیان میں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم از کم دس مرتبہ لگتار پڑھ لینی ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دس مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پڑھ لینا ہے اور جب آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کم از کم دس مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطانوں کے شر سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے کہ ایک فرشتہ ہماری چوبیس گھنٹے حفاظت کرے تو آپ عوض باللہ من الشیطان الرجیم کا کسرت سے ورد کریں اگر کسرت سے نہیں کر سکتے تو دو سے تین میٹھ کا خاص وظیفہ دس مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودی ابراہیمی درمیان میں کسرت سے استغفار اور دس مرتبہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام وظائف سے بے نیاز کر کے ہر شر سے محفوظ رہے ہو رہو گے اور اللہ تعالی اس خاص عمل کے بدلے میں ایک مقرر فرشتہ کھڑا کر دے گا جو آپ کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا جب آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی عبادت میں خوب مچ لے گا آپ کی ہر آ کی آواز یہی ہوگی کہ چوبیس گھنٹے نیکی کے کاموں میں مگن رہوں اور آپ کی زندگی انشاءاللہ نیکی کی گہما گہمیوں میں گزرنا شروع ہو جائے گی اور ہر قدم پر آپ نیکی کریں گے جس کا صلح اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی ہر بیماری انشاءاللہ ختم ہوگی فتنے فساد لڑائیاں چھگڑے بلکل ختم ہو جائیں گے جم رات کے دن کا یہ انمول وظیفہ آپ کو امیر ترین بنا دے گا دنیا کی ہر قسم کی مشکل آسان ہوگی انشاءاللہ اگر آپ نیت صحیح رکھیں گے اپنے ذہن میں یہ تصور کریں گے کہ ہم نے اس وظیفے کو اتنا زیادہ پھیلانا ہے تاکہ جو بھی مسلمان بھائی بین شیطان کے وسوسے میں پھس چکی ہیں ہمارا دین کمزور پڑ رہا ہے ہم بے آسرہ و بے جارہ و مددگار کھڑے ہو گئے ہیں تو ہم اس وظیفے کو ان تمام بھائیوں تک پہنچائیں گے تاکہ تمام مسلمان اس بری تکلیف سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد شیطان کا خاتمہ کرے اور ہمارے دین کو مصبوط کر دیں اور نوجوان طبقے میں وہ جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن پر مٹنے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار رہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گا اور آپ تمام اسلامی بینبائیوں کی ہر مشکل آسان ہوگی بڑی سی بڑی حاجت پوری ہوگی جمرات کس خاص دن کو زائع مت کریں یہ برکت والا دن ہے اس دن کو یہ وظیفہ کریں اور درود پاک پڑھ کر جمعہ المبارک کو بعد نماز زہر کے درود پاک اختتام میں مانگی ہوئی دعا کا حصہ بنیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو مسئیبتوں کو تکلیفوں کو ختم فرمائیں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ